ایک اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ صدقت الفطر کو جب آدھا کیا جائے گا گلے کی شکل میں یہ نقضی کیا مناسب ہے؟ دیکھئے اس سلسلے میں مشہور ہے کہ اہل علم کی دو رائے ہیں اور ہر ایک کی اپنے اپنے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے امور کے اوپر نگران سمجھتے ہوئے جو کچھ بھی اس نے حق سمجھا ہے اس کو بیان کیا ہے کچھ اہل علم یہ ہیں جو قطعن ناجائد کہتے ہیں اور متعین کر دیتے ہیں گلہ کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں اس طرف تجاوز کر جاتے ہیں کہ نقضی ہی دینا افضل ہے ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں اگر انسان ایک اعتدال کی راہ اختیار کرے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے مثال کے طور پر یہ کیے اگر ایک شخص خالص نصوص شرعہ کو اپنے سامنے رکھے تو دیکھئے اس سلسلے میں میں صرف تین حدیثوں کے ترک اشارہ کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کیا صدق فطر کو کس سے؟ فلا اور فلا چیز ایک چیز دوہیہ دیان میں رکھیں گویا وہاں پر فرد جو ہے کس چیز سے آ گیا کہ آپ نے گلے سے فرد کیا دوسری چیز جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی رواہے تھے جو تھے امام بن خضائمہ رحمہ اللہ وارہ نکل کرتے ہیں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ہے کہ امرنا ان نخرج زکاة الفطرے مسائم من تو گویا کی ایک اللہ کے رسول کی ایک تو اصل فریضہ ہوا دوسری آسل اللہ علیہ وسلم کا ایک امر ہوا لیکن آپ نے حکم دیا کہ اس میں سے نکالو تیسری وہ حدیث ابو سعید خدری کی ہے جو بڑی مشہور ہر اشکر جانتا ہے اس میں ہے ہم اللہ کے زمانے میں نکالا کرتے تھے یہ 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 اور اتارا کیا ہے اور گلے کا معاملہ ہے اس لیے احتیاطی پہلو معلماء ایک مسلمان کو اپنی دین کے بارے میں جتنا محتاط رہنا چاہیے اتنا اپنے دنیا کے بارے میں نہیں جبکہ آج لوگ دنیا کے بارے میں زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور دین کے بارے میں اتنا محتاط نہیں رہتے جو ایسے بھی ہو ہے کی نہیں ہے ہمارا کام چل جائے امام بھی جیسے کو ہو آگے پڑھا دیئے وہ امامت کرنے کا حقدار ہے بھی کی نہیں ہے بچارہ ہے کی نہیں تو دین کے بارے میں انسان کو شدید احتیاط سے کام لینا چاہیے اور یہ میرا موقع پہ ہے کہ انسان کے سامنے اگر یہ گنجائش ہے کہ وہ صدق فطر ہے گلے سے ادا کرے تو اسی چیز پر باقی رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے اس میں اشارہ میں لہا ہے اسی لئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ وارد نہیں ہے حالانکہ اس دمانے میں نقود بھی تھے چھوٹے نقود تھے بڑے نقود تھے ہے کی نہیں ہے دینار تھے درہم تھے دانق تھے اور یہ ساری چیزیں تھی ہے نا اور لوگ اس وقت بھی حاجت مند تھے دینار کے جی جزادہ اللہ شیعت میں یہ چاہوں گا جیسا کہ آپ نے بھی یہ بات رکھی کہ ایک بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ تعمت للمساکین مساکین کی کھانے کا انتظام ہو جائے تو ہر انسان کی الگ الگ ضرورت ہو سکتی ہے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اصلح للفقیر کیا ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا لیا وہاں پر کیونکہ تحدید ہے آپ یہ دیکھیں اس کو قیاس کریں مثال کرو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے اپنی بیوی سے ظہار کر لے تو اسے کیا کرنا ہے مسکین کو کھانا کھلانا تو اب کھانا کھلانا آپ نے جب متعین کر دیا کہ ہم اللہ اس کو پیسہ دے دیں کپڑا پینا دیں گے کہیں کہ نہیں اس کے اصلح کیا ہے کپڑا دینا ہے تو یہ شریعت ہے ہمیں اصلح اسی حدود میں دیکھنا ہے جو شریعت کے حد میں آئے قسم کا کفارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا متعین کر دیا کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پیلانا آپ کہیں نہیں بھائی اس کے پاس کپڑے بھی ہے کھانا بھی ہے ہم ایسا کرتے ہیں اس کی بچے کی فیضہ کر دیتے ہیں تو کفرادہ ہوگا آپ کا کفارے کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے متعین کر دیا ہے کہ یہی چیز دیلی ہے اللہ کے بندے یہ چیز بھی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی طورتن لسائم کہا ہے یہ بھی ایک کفارے کی شکل ہے آپ نہ بولیں آپ اصل کیا قرار دیا ہے اس میں کفارے کی شکل یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے متعین کر دیا کہ کفارہ آپ کو ایسے ہی عدا کرنا ہے یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے مختلف چیزیں عدا کی ہیں اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی مختلف چیزیں نکالی ہیں ہاں لیکن کیا چیزیں تھی وہ کیا چیزیں تھی وہ گلہ ہی تو تھا کیوں یہ اور چیز تھی جی جی وہ گلہ کی شکل گلہ ہی تھا تو ہمارے بعض بھائیوں نے لفظ تعمہ کو اس کے عام مفہوم لیکن وہ اس کا مجادی مفہوم ہے لیکن اصل لغوی مفہوم کیا ہے تعمہ کھانا ہی ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے جب چیز متعین کر دی ہے تو ہمیں احتیاط اسی میں ہے کہ میں اس پر باقی رہنا چاہئے اصلحق دیکھئے اور ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں لوگوں پاس آج گلہ ہے لوگوں کے پاس آج کپڑے ایک ضرورت ہے تو آخر صرف اس کو صدق فطر ہی تک جو پچیس پچاس سو روپے ہوتا ہے اسے بھی کیوں محدود کیا جا رہا ہے زکاة کے علاوہ بھی جہاں آپ سو روپے یہاں پر دینا ہے سو روپے اور دے دیئے اس کے کپڑے کے لئے دیئے کیوں بخالت کر رہے ہیں اب اللہ نے آپ کو دیا ہے جی عزاک اللہ شکش ایک سوال یہ بھی ہے سوال یہ ہے کیا زمانے کے لحاظ سے علاقی کے لحاظ سے یہ افضل مفضول ہو سکتا ہے یعنی کسی علاقے میں جسے اناج کی ضرورت نہیں ہے گلے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہاں عید کی تیاری کا معاملہ ہے تو ظاہر اسی بات اس میں پیسے کی ضرورت ہے بھائی دیکھیں اس سلسلے میں یا کوئی غریب ایسا ہے جسے اناج کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے عید کی تیاری کی ضرورت ہے بچوں کی تیاری یہی میں کہہ رہا ہوں رمضان صدقات کا زمانہ ہے آپ اس کو صدقات دیجئے علاق سے لیکن یہ چیز اس کو اسی پر ہے یہ محتاج نہیں ہے دوسرے گاؤں بھیج دیجئے دوسرا گاؤں محتاج نہیں تیسرے گاؤں بھیج دیجئے یعنی اس کی وہ مدد دوسرے صدقے کے ذریعے کی جائے ہے ہی صدقے کا اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم وہی ہیں کہ آیا جائے کہ جب کی انسان مجبور ہو جائے یا بڑی شدید ضرورت ہو جائے یا محتاج ہو جائے کہ اب وہ یہاں پر صدقے فطر نہیں دے بارہا ہے دلے سے تو ٹھیک ہے ان میں ان علماء کی جو غرامی خدر علماء ہیں ان کی رائے کو قبول کر کے دے دیا جائے شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں حدیثیں ہیں ان میں ہم الفاظ کو دیکھیں گے یا مقصود کو دیکھیں گے مدلول کیا ہے مفہوم کیا ہے ہم الفاظ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مدلول کو بھی دیکھ رہے ہیں مدلول آپ نے کہا تُخْرَتَل کیا ہے لِسْسَائِم گویا آپ نے اس میں ایک کوئے کہ کفارہ کی بھی شکل لکھی آپ نے ایک چیز دوسری چیز آپ نے بیانا تُعْمَتَل لِلْمَسَاکِين مساکین کا کھانا آئے تو آپ الفاظ کو بھی دیکھیں اور مدلول کو بھی دیکھیں فَرَضَ مِنْ طَعَان فَرَضَ مِنْ كَذَا وَكَذَا سَعِمْ مِنْ تَبْنِ سَعِمْ مِنْ شَعِير سَعِمْ مِنْ اِقِتْتِن ہے نا سَعِمْ مِنْ کشمش کیا لفظ آیا ہے اس کے لئے اززبیب ہے نا تو آپ دونوں چیز دیکھئے نا دیکھئے تقدیسِ نصوص یہ بڑی اہم چیز ہے اور ہمارے سلف کی یہ خاصیت رہی ہے کہ تقدیسِ نصوص ان کے ہاں بڑا اہم کیوں اس لئے کہ نصوص کو اگر دوسری طرف فیر دیا جائے تو اس سے وہ تعبیل کہ وہ دروازے کھل جایا کرتے ہیں جو کبھی بند ہونے والے پھر نہیں جس طریقے فقہہ نے اس صورت پیدا کر دی ہے جی جزا کر اللہ شیخ شیخ میں چاہوں گا کس مسئلے پر کچھ آپ بھی بات رکھیں دیکھیں شیخ نے الحمدللہ جو بات کہی ہے وہ جمہور کی رائے ہے اہلیلن کے بہت بڑی جماعت کی رائے ہے اور شیخ نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ دوسرا موثبت بھی ہے بہت ساری بیسے ہیں میں اس حوالے سے زیادہ تفصیل میں دعا کہ صرف دو بات کہوں گا شیخ نے ایک بات بہت اچھی کہ تقدیس النصوص کی یعنی نصوص کو تقدس دیا جائے اس کا احترام کہا جائے تو اس بحث میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جماعت احتیات اور احوت میں بہت آلہ درجہ پر ہے ان کا کہنا ہے کہ جو پانچ منصوص اشیاں ہیں ان سے نہ ہٹا جائے گرچہ دوسری چیز غلہ ہی کیوں نہ ہو آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمر رضیلوں کی جو روایت ہے وہ کہتے ہیں وہ تو ان پانچ میں سے بھی خجور کو سب سے آگے رکھتے تھے صحیح وقھاڑی کے روایت ہے کہ خجور ہی سے پترہ نکالتے تھے کبھی نہیں خجور محصر ہوئی تو وہ جو کی طرف آتے تھے صرف دو چیز ان کی ہاں ملتی ہیں ان کی پوری زندگی میں عبداللہ ابن عمر رضیلوں کی زندگی میں خجور یا جو جو اس کے علاوہ نہیں اب یہ ابو سعید خدری رضیلوں کو جو روایت ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے چار چیز کو منشن کیا ہے ان چار سے کبھی وہ پانچ بھی چیز کی طرف نہیں دے حتیٰ کہ دیکھیں امیر معاوی رضیلوں کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گہوں بھی دیا جائے تو وہ روایت مرفوبی ہے لیکن ابو سعید خدری رضیلوں کی نظر میں یا امیر معاوی رضیلوں کی نظر میں نہیں ہے اس جماعت کی نظر میں نہیں ہے وہ الگ سے ایک روایت ہے امام تاوین نے نکل کیا لیکن جب امیر معاوی رضیلوں نے استحادی طور پر فیصلہ کیا اور ابو سعید خدری رضیلوں اسے قبول کرنے سے نکال کرتے ہیں کہا ہم اللہ کے نبی سعید خدری رضیلوں کے زمانے میں یہ چیزیں نکالتے تھے ہم گہوں قبول نہیں کریں گے یہاں کچھ لوگوں کی راہ ہے کہ شاید وہ ابو سعید خدری رضیلوں نے یہ کہا تھا کہ آدھا سا نہیں پورا سا نکالیں گے لیکن ایسا نہیں ہے وہ سیرے سے گہوں نکالنے ہی کی منکر تھے کہ ہم اس کو نکالیں گے ہی نہیں ہم وہی نکالیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالتے تھے صاحبِ مرآت رحم اللہ نے بھی مرآت المخواتی میں ابو سعید خدری رضیلوں کا یہ موقف نکل کیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں نکالا نہ ایک سا نکالا نہ آدھا ساگیہوں نکالنے ہی سے اختلاف رکھتے تھے بلکہ امام ابن حضم رحم اللہ ان کے تو اتنی سخت راہ ہے کہ خجور کے لئے کچھ نکال ہی نہیں سکتے تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو صریح روایتیں ہیں جو منصوص اشیاں ہیں تو احتیاط کا ایک کامل درجہ یہ ہے کہ اگر آدمی احتیاط کرنا چاہے تو نصوص میں جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرے خجور ہے جو ہے جو بھی آپ کے علاقے میں نصوص میں سے کوئی نہ کوئی چیز تو کہیں رہے گی اب دیکھیں خجور کا مسئلہ ایسا نہیں کہ ہمارے علاقے میں خجور کا کوئی استعمال نہیں ہے آپ دیکھیں اتاری میں کتنا جمع کر دیتے ہیں اور ایسا بھی نہیں خجور لینے والا میں یہاں لوگ درخواستے دیتے ہیں آفیسوں میں کہ ہم کو خجور چاہیے تو بہت سارے لوگ لینے والے ہمارے گھر میں رکھتے ہیں تو مراکز لینے والے ہوتے ہیں ہاں مرکز ہیں تقسیم بہت سارے ہمارے خجور یہاں پہ دیکھیں کتنی جگہوں پر خجور تقسیم ہوتی کھاتی پیتے ہیں تو نصوص پر اگر آدمی رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو سب سے آلہ درجہ ہے کہ آدمی نصوص پر رہے جو بھی چیزیں ہیں اس پر آدمی عمل کرے سارا اطلاق ختم ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر حق سے احوت طریقہ ہے کہ آدمی نصوص پر رہے بلکہ بعض ایمہ کا فتوہ بھی ہے امام نوی رحملہ نے نکل کیا ہے کہ امام احمد رحملہ کا فتوہ ہے کہ ان پانچ کے علاوہ کسی چھٹی چیز سے جائز ہی نہیں یہ بھی ایک رائے ہے یہ بھی ایک رائے ہے امام احمد بلکہ آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام کہ ہر صحابی جس چیز کی روایت کر رہا اسی پر عمل کر رہا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ دو چیزوں کی روایت کریں اسی پر ان کا عمل ہے ابو سعید خدر رضی اللہ چار چیزوں کا نکل کریں انہی پر عمل ہے تو جتنا ان کو مل رہا ہے نبی کے دور میں اس سے آگے وہ نہیں جا رہے ہیں بعد میں لوگوں نے استحاد کیا وہ الگ کی جائے تو یہ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک عالی درجہ یہ ہے کہ نصوص پر جمع رہا جائے اس سے نہ ہٹا جائے اگر آدمی اختلاف سے بچنا چاہتے بعد میں صحابہ نے ان نصوص اشیاء سے ہٹ کر نکالا کہ اس سے انہیشہ نہیں ہوتا کہ یہ نکال سکتے ہیں وہ ایک بحث ہے وہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہاں سے آدمی اختلاف ختم ہوتا ہے یہاں پر این احتیاط اسی میں ہے اس کے بعد اگر آپ ان نصوص سے آپ ہٹے تو وہاں سے اختلاف کی شروعات ہوتی ہے چاہے آپ گلے ہی میں کیوں نہ آئے وہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے یہ اہل علم کا اختلاف ہے تو یہ ایک بات میں نے رکھا کہ اگر آدمی کو تمام شباز سے بچنا ہے تو نصوص پر جم جائے ہر جگہ اس کے مواقع ہیں دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک دوسری رائے ہے کہ بھئی قیمت بھی دے سکتے ہیں تو کبھی کبھی اس میں بھی تشدد نہیں کرنا چاہی کبھی کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے آدمی بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے جیسے بھی آپ نے ایک سوال اٹھایتا ہے کہ ایک آدمی آئے نماز کے بعد پہنچ رہا ہے چند لمحات اس کے سامنے ہیں وہ فطرہ کیسے ادا کرے گا تو اگر اس کے سامنے یہ بنجائش ہو کہ وہ رقم سے ادا کر سکتا ہے تو آسانی کسی کو دے سکتا ہے رقم دے سکتا ہے ایسے ہی کچھ ایسے علاقے ہیں لیکن ایک نپسان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کتار میں نہیں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو ایسی جہاں مواقع ہیں کہ آدمی نہیں لینا چاہتا ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں خاص تو اس سے جب کہ اگر آپ ان کو گلہ دیں تو ابھی بیش کے ہو قیمت بنا لیں گے تو ایسے حالات میں اگر کوئی یہ نہ کرنے دے سکتے ہیں اور ایک چیز اور واضح کروں کہ ہمارے ہی ہیں اتنا تشدد ہوگا ایسی مومبئی کے آس پاس کا واقعہ ہے یہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں یہ آس پاس کا واقعہ ہے کہ استعمائی شکل میں لوگ فطرہ جمع کرتے تھے تو اس میں کچھ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہماری طرف سے یہ پیسہ لے لو اور گلہ لا کے جمع کر دو تو وہ صرف وکیل بناتے تھے کہ یہ پیسہ لے لو اور تم گلہ لا کے جمع کر دو وہ کسی غریب کو دے دینا اب کچھ لوگوں نے فتوہ دے دیا کہ نہیں یہ اپنی جیب سے پیسہ کیوں دیا یہ بھی جو ہے گلہ ہی جا کے وہاں دے حالانکہ تین چار دن پہلی کی بات ہے یعنی پہلے ایڈوانس پیسہ دے رہا ہے کہ وہی پیسہ لے لو اور گلہ جب اب اس نے دینا ہی بند کر دیا پیسہ دینا ہی بند کر دیا کوئی گلہ خرید کرنا کے نہیں دے گا اس میں شرکت لینا ہی بند کر دیا اب کیا کریں گے ملنب اتنا تشدد کی آدمی گلہ خود اپنی خیف میں ہوگائے پھر وہاں سے کٹ کے لے گا دے ناظرین دیکھا آپ نے کئی اعتبار سے یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے علماء کے دونوں رائے ہیں دونوں کا احترام ضروری ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے